بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سپرونٹس آسلام علیکم سیکٹری میتھیمائٹکس چیپٹر نور سکس ہم پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے کافی سرکل پڑھ لیئے ہیں سرکل کے باؤٹ کاملیک سیکٹن پڑھ رہے ہیں تو آج ہمارا سرکل کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اگر دو سرکل ایک دوسرے کو ایکسٹرنل ہی انٹرسیکٹ کر رہے ہوں تو پھر ان کے جو سنٹر سے دونوں کا سنٹر کے دمیان کا فاصلہ کس کی ایکول ہے اور اگر انٹرنل ہی انٹرسیکٹ کر رہے ہوں پھر ان کا جو بسنس ہے سنٹر سے وہ کس کی ایکول ہے چیک کرتے ہیں یہ ایک سرکل یہ یہ دوسرے اب یہاں سے یہاں تک آپ کو پاس ریڈیس آر وان کر لیں اور یہاں سے یہاں تک ریڈیس آر ٹو اس کا سنٹر لیتے ہیں سی من اور اس کا لیتے ہیں سنٹر سی ٹو اب یہاں سے لے کے یہاں تک جو فاصلہ ہے وہ ہے سی وان سی ٹو ایکول ٹو کیسٹیکل ہے یہ بہتا فاصلہ آر وان پلاس یہ بہتا فاصلہ آر ٹو تو یہ دو سرکل ایک دوسرے کو ایکسٹرنلی یعنی بائٹ سے انٹرسیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا سنٹر سی وان ہے اور اس کا سنٹر سی ٹو یہاں سے لے کے یہاں تک سی من سی ٹو ڈسٹنس نکال لیں وہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں تک ریگا یہاں بڑا دسٹنس اور یہاں عجمہ کا ریڈی ہوئی کسٹرنے تو اگر آر وان پاک스� کے سرکل دسٹنس پلاس آر ٹو کر لیں تو سی منسی ٹو ٹو آپ کا ایک دسٹنس آ جائے گا اس کا مطلب ہے اگر ہم دونوں کے سنٹرز کا جو ڈسٹنس ہے وہ نکالیں اور وہ دونوں کی ریڈیس کے سام کے ایک پلاس آجائیں آر من کلاس آر ٹو تو پھر یہ جو سرکل ہیں ایک دوسرے کو ایکسٹرنلی انٹرسیکٹ کریں گے پھر یہ سرکل ایک دوسرے کیا کہیں کہ ایکسٹرنلی انٹرسیکٹ کریں گے تو یہاں سے ایک بات ہوتی ہے بھی کہ ٹو سرکلز ٹچ ایچ ایکسٹرنلی میں لے تھوڑھر ٹو سنٹی میٹر تو اس کا بھی کتنا ہوگا 2 سنٹی میٹر C1 C2 اب C1 C2 فاس کا دسٹن کس کی پر آئے 2 پلس 2 equal to 4 یہاں سے لے گئی یہاں تک total دسٹن کس کی پر آگیا ہے یہ بھی 2 یہ بھی 2 total کتنا آگیا ہے 4 تو دسٹن between their centers is equal to sum of their ریڈی آئی C1 سے C2 تک دسٹن 4 ہے اور ریڈیس کا سم بھی 4 ہے لیکن اس کا ڈائیویٹر کیا ہوگا اس سرکل کا اس سرکل کا ڈائیویٹر ریڈیس 2 ہو تو ڈائیویٹر ریڈیس کا ڈبل ہوتا ہے وہ بھی 4 اس کا ڈائیویٹر سرکل کے دوسرے سرکل اس کا ڈائیویٹر کتنا ہوگا ریڈیس 2 ہے تو ڈائیویٹر آپ کے پاس 4 ہوگا equal to ڈائیویٹر of each سرکل یہ ایکس طرح ہوتا ہے یہ نیکٹر دیتا ہے کہ if two سرکل touch each other externally then the distance between their centers is equal to some of their radii تھوڑیسی statement چینج کلے if the distance between two center if the distance between center of two concurrent circles لفظ کھا ہے اسمال کھا ہے یہاں اسمال کھا ہے circle وہ یہاں concurrent circle is equal to some of their radii یا دوسری باغ is equal to diabetر of each circle کیونگی اس کا بھی 4 diabetر ہے اس کا بھی 4 ہے تو to diameter of each circle تو اگر objective میں یہ کہہ دے کہ کم رنٹ ہے تو پھر دو اس کے answer ٹھیک ہیں کہ sum of their radii اگر یہ option دیئے تو یہ بھی ٹھیک ہے equal to diameter of each circle یہ دیئے تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر دونوں دیئے تو اس میں کوئی option ہوگا a and b both ابھی آپ کو فیلا جو بھر topic کوئی ہے اس کے مطابق میں انسپر لکھتی ہے اس کے ساتھ objective extra objective جو ہے وہ بتا دیئے اس میں objective کیا آسکتا ہے یہ دو سرکل ہیں وہ ایک دوسری کو externally intersect کر رہے ہیں تو ان کا distance and centers وہ کسی equal ہوگا تو کیا لکھیں sum of their radii یعنی if two circles touch each other externally then the distance between their centers is equal to sum of their radii اب یہ دوسرا vector کپ رہے تھا if the distance between two component circles اگر component is equal to sum of their radii and diameter rough each circle دون option ٹھیک ہے اب آجئے یہ آپ پاس ہے سلو دو سلو ہیں ایک بڑا ہے ایک اس کے اندر اب یہ دو سلو ایک دوسری کو باہر سے ٹچ کار رہتے یہ دو سلو ایک دوسری کو اندر سے ٹچ کار رہتے چل یہ لے لیتے ہیں ریڈیس آر ون اس کا سنٹر سی ون اب ادھر اس کا سنٹر ہی لیتے ہیں سی ٹو اور ریڈیس آر تو سنٹر مجھ ایک بار آر یا سے لے کے یہاں تک کیا ہے آر ون یہاں سے لے کہ یہاں سنٹر کتنا ہے آپ پر یہاں سے لے کہ یہاں تک آر ٹو پلس پھر یہاں سے لے کہ یہاں تک چھوٹے سرکل کا ریڈیس جس کا نام رکھ ہے یعنی یہاں سے لے کہ یہاں تک لنس ہے وہ رکھ اس میں یہ جمع کر دی یہاں سے دیکھ یہاں تک یہ کیا ہے یہ سی من ہے اور یہ سی من سے سی ٹو تک فاصل یہ ہے یہ آپ اور سے دیکھ میں نے کیا کیا یہ 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 تک c1 c2 اب دیکھیں میں نے یہ کیا کہ یہ سے یہ تک r2 plus یہ c1 c2 تو یہ total آگیا اور total اپنے لیدے یہ سے دیکھیں یہ تک r1 equal to r1 اب دیکھیں c1 c2 distance کیا آگیا equal to r1 minus r2 c1 c2 distance equal to r1 plus r2 ڈاغ r1 plus r2 equal to to r2 plus c1 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 c2 c2 c1 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 c2 c1 c1 یہ جو بڑا سرکل پہلے سکر لیتے ہیں کیونکہ اس کی مطابق بنائی کر رہا ہے وہ چینج بھی کہا سکلیں آپ میں نے جو یہ بنائی یہ کیلئے ہیں اس کی مطابق یہ سینٹر ہے سی من یہ ٹوٹل جو یہاں سے لے گئی یہاں تک ریڈیس کیا ہوگا اس کو میں نہیں چاہتا ہوں یہاں سے لے گئی یہاں تک آپ کے پاس جو ریڈیس ہے وہ کتنا ہے آر ون اب دوسرے سرکل کا سینٹر یہاں ہوگا سی ٹو تو یہاں سے لے یہاں تک جو دسٹر یوں اس کو کہنے ہی ہے سی ون سی ٹو Crist اور یہ کتنا ہے ریڈیس ہے چھوٹی سرکل کا یاں سے لے گیا ہے جس سوڑ عرّد ٢٥ اب رابورٹ سےぞر began یہاں سے یہاں تک عرد ٢٥ اور یہاں سے یہاں تک سی One سی Brand یہ والا دسٹنس potential یہ والا ڈسٹنس Serbian کیا لے گئے اپنے ایک حصہ پر کرسے گئے اور یہاں تک کوؤ вся کتنا ہے آر بان R2 plus C1 C2 equal to R1 میں نے کون سا دسٹر نکال رہا ہے distance between their center یعنی یہ C1 ہے اور یہ C2 یہ بہر دسٹر میں نکال رہا ہے وہ کیا آگئے یہ ادھر رہا ہے R1 minus R2 تو یہاں سے کیا آپ کو پسکتا جائے if two circles touch each other انٹرنلی بھی اندر سے یعنی یہاں بائٹ سے touch کر رہا ہے then the distance between their center is equal to difference of their radii difference of their radii اب difference میں R1 پہلے آئے گا یا R2 یہ کیسے بتا چلے گا جو radius بڑا ہے یہاں radius بڑا کون سے یہاں سے لے کہ یہاں تک بڑے سرکل کا radius R1 تھا تو R1 minus R2 اگر بڑا سرکل جو ہے اس کا radius R2 ہوتا اور چھوٹے سرکل کا R1 تو پھر یہاں مجھے تھا R2 minus R1 تو آسان سی بات کیا ہے ان کو میں مٹھاتا ہوں سیمپل آپ کو دیکھ دیتا ہوں کہ اگر دو سرکل ایکسٹرنل ہی ٹچ کارے ہاں تو پھر C1 C2 ڈسٹنس کے آئے گا R1 plus R2 ایکسٹرنل ہی ایکسٹرنل ہی تو یہ آپ کی پاس سیٹرنل بنے گی اب دیکھیں اگر دیکھیں اکسٹرنل ہی اگر دیکھیں اگر دیکھیں تو پہلے R1-R2 اور اگر R2 بڑھا جاتا ہے تو R2-R1 یہ دو سٹیٹورن یاد ہوں گی تو آج آپ نے دو question جابنے ہیں دو long question ان میں سے long آتے ہیں تو وہ دونوں attempt ہو جائیں گے اس میں ایک extra objector جو میں نے بتایا تھا if to congruent circle اگر congruent touches each other externally then c1 c2 distance equal to R1-R2 if to if two congruent circle catches each other externally then distance between their centers is equal to R1 plus R2 radii of sum of radii or diameter of each circle جو question کے حصہ نہیں تھا لیکن یہ objective اکثر آتا ہے تو اس میں اب بتا چل گیا ہے اگر دو circle component ہیں تو پھر ان کے جو distance ہے between their centers وہ کہا ہے equal to sum of radii کے لابے ایک extra option بھی آپ ہوں گے diameter of each circle یہ آپ note کر لیں میں بٹھا لکھوں گا اس قومے note کریں نا بھی اب آپ کا question دو question ہاں دونوں آر کرتے ہیں پہلے question number seven اس میں question number four رہتا ہے seven eight کریں گے اور four اور nine پھر آپ four اور nine کے بعد پوری excise آپ کی مکمل طور کے ہو جائے گی یعنی اس میں کوئی type topic بھی کوئی نہیں کرو گا اور مکمل اس میں سے اکثر long رہتا ہے اور short دو شارٹ ہوتے ہیں تو اگر اور کریں تو یہ ایک excise ہے جس میں سے دو شارٹ اور ایک long کے چانس ہوتے ہیں یا long six point one سے آتا ہے یا six point two سے نہیں تو اس میں دو شارٹ کنفرم ہیں اور اکثر long اسی excise میں سے آتا ہے لہذا بہت ہی important excise ہے اب ہمارا question ہے show that the circles and touch externally ایسے یہاں ایک بار note کرنی ہے کہ کچھ بکس میں یہاں minus nine دی ہوگا تو اس کوبنٹ ٹھیک کر کے پلاس نائن کا لے مائنس نائن تھے یہ سواہر آگئی اب اس کو compare کرتے ہیں ادھر اور ادھر کیا پروو کرنا ہے two circles touch each other externally if two circles touch each other externally ہم نے پروو اس کا مطلب ہے یہ کرنا نا statement یہ ہے کہ c1 کا c2 سے distance نکال لیں اور r1 اور r2 کا سام نکال لیں دونوں equal آئے گے مجھے کیا چاہئے پہلے سرکل کا center اور دوسرے سرکل کا center پہلے سرکل کا ریڈیس دوسرے سرکل کا ریڈیس solution c1 آپ لیں کنسیڈر سرکل c1 وہ کیا ہے آپ plus x square plus y square plus two x minus two y minus seven equal to zero compare کسے کر کرتے ہیں center radius نکال نگلی پیچھے دون جو لیکچے ہوں گا میں دیکھا گا compare it where x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c equal to 0 کیا بنے گا x کے ساتھ 2 x کے ساتھ 2g 2g equal to 2 یہ دیکھیں 2g کس کی قراب ہے 2x کس کی قراب ہے minus 2 اور c کس کی قراب ہے minus 7 میرے بچوں کیا آجائے گا ورہی بچوں کیا آجائے گا 1 اور f کی قراب ہے پس کچھیں گا minus 1 اور c پساری minus 7 اب اب پس کیا بنے گا center اور circle is equal to c1 کیا آجائے گا minus d minus f c1 minus d یعنی g equal to 1 minus 1 اور f value minus 1 اب پس کتنا آجائے گا plus 1 g دیکھیں گا دوبارہ تو g کی value 1 ہے تو 1 لگا لیں minus 1 f value minus 1 تو minus minus اب پس کیا آجائے گا plus 1 اب ریڈیس آجائے گا ڈیس ڈیس اور 2 دیکھتے ہیں میرے بچو دوسرے circle لیتے ہیں consider circle c2 اس کا نام کہہ رہا ہوں بچھا ہے c2 کیا ہے آپ کی پاس میرے بچو وہ ہے آپ کی پاس x plus y minus 6 x plus 4 like plus 9 equal to c 0 اس میں آپ دیکھیں compare it with x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c equal to 0 دیکھیں 2g کی جگہ کے آگے minus 6 اور 2f کی جگہ 4 اور c value 9 x کے دیکھیں x کے ساتھ 2g x کے ساتھ minus 6 2 2g equal to minus 6 y x 2f to 2f equal to 4 c equal to 9 g a minus 3 f a 2 c value already 9 therefore center or circle c 2 minus g or minus f c 2 g equal minus 3 or minus minus plus 3 f q minus 2 minus 2 radius c circle equal to r 2 equal to g square plus f square minus c under root g square g equal to 3 minus c square or 9 f square 2 plus square 4 c equal to minus 9 to cam again 9 9 square root 4 equal to 2 c 1 c 1 distance equal to r 1 r 2 c 1 c 2 r r 2 b c c 1 c 2 distance c 1 c c 1 1 c c 1 1 1 c 2 c 2 c c c 2 minus 2 2 c 1 c c 2 c c c c 1 1 c 1 c 1 مینس 9قل 3 plus 1 سکر plus minus 2 minus 1 minus 3 سکر 3 plus 1 4 سکر 16 اور 9 under 20 5 اکل 5 1 ممکہ نکال c1 c2 distance equal to 5 اب کیاب کھر کرتے ہیں اور ریکھ رہ 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 آگے ہے آپ کے پاس 3 اور R2 کی بہنی آگے 2 3 plus 2 equal to 5 اس کے کے لئے نمبر 2 اب آپ دیکھیں by equation 1 and 2 C1 C2 distance is equal to R1 plus R2 یہ 2 ہو ہے C1 C2 distance equal to R1 plus R2 and some have proof کیا ہے the distance between center of circle is equal to some of their radii اور اگر ایسی condition ہے تو 2 circle touch each other externally hence کیا proof کیا ہے therefore proof that 2 circles touch each other externally یہ آپ نے بہت ہی بہت ہی سمپل سے دوبارہ دیکھیں show that the circles touch externally آسان سی بات ہے پہلے circle کا center اور radius نکال لیں اس کے لئے compare کرتے ہیں compare it with x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c equal to zero x کے ساتھ 2g ہوتا ہے 2g کی بہلی 2 y کے ساتھ 2f2 given fq value minus 2 اور c کی بہلی minus 7 center ہوتا ہے minus d minus fg value 1 to minus 1 fq value minus minus plus 1 radius g square plus f square minus 3 3 آجائے گا دوسری circle کا center نکال لیں اور radius center آیا آپ کے پاس 3 minus 2 radius 2 center کا اپس میں دوسری کو نکال لیں c1 c2 3 کو منس کریں گے minus 1 اس کا square minus 2 minus 1 اس کا square ورد روڈ وہ 5 آجائے گا radius کو جمع کریں گے ایک 3 ہے ایک 2 وہ بھی 5 5 equal to 5 its means c1 c2 distance equal to r1 plus r2 یہاں سے کیا پروو ہو گیا کہ distance between centers of circle equal to sum of some of their radii therefore circle touch each other externally اب next question وہ آپ نے کرنا ہے میں آپ اس سے statement ڈالتا ہوں show that circles touch circles کون سے ہیں so okay question number 8 to 10 show that circles x square plus y square plus 2x minus 8 equal to 0 and x square plus y square minus 6x plus 6y minus 46 equal to 0 touch internally ہم اب جہاں کمپیر کرتے ہیں if 2 circuit touch ہی شہدر internally then c1 c2 equal to r1 minus r2 کہاں تک سیم کرنا ہے یہ c1 نکالا r1 c2 نکالا اور r2 c1 c2 c1 c2 نکالا صرف فرق آئیں گے یہاں r1 plus r2 نہیں کرنا بلکہ r1 minus r2 اگر بڑا ریڈیس r1 اور اگر بڑا ریڈیس r2 r2 minus r1 وہ دونوں ایک پڑا جائے گے کیونکہ درمیان میں minus ہوگا therefore circle touch each other internally ابھی آپ نے جیسے کہ یہ question کیا ہے تو ابھی آپ اس کو دوسرے کو خود حل کریں گے تاکہ آپ کو یہ آپ کے پاس concept clear ہو جائے تو آج کی ٹاپک میں ہم نے کیا پڑا ہے آج کی ٹاپک میں ہم نے 3 objective پڑے ہیں 2 short question پڑے ہیں اور 2 long question objective کون سے پڑے ہیں objective یہ ہے if two circles touch each other externally then distance between their center is equal to some of their radii اور دوسرے ہے if two circles touch each other internally then the distance between their center is equal to distance of their radii اور تیسرے ہے if the two circles touch each other two component circles touch each other externally then the distance between their center is equal to diameter of each circle یا some of their radii دونوں ٹھیک option اور long long question آپ نے پڑے ہیں تو امید ہے آپ نے lecture کو بہت اچھی طرح سنا ہوگا اور اب اس کو آپ نے اچھی طرح پریکٹس کرنا ہے تو انشاءاللہ next lecture کے ساتھ کال آذر ہوگے اللہ حافظ